بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو لوگ بھی جوب کا ایگریمنٹ ان کے پاس پہنچتا ہے ایگریمنٹ کو پہلے پڑھ لیں یوئی کے لئے اندر اگر آپ کو جوب ملتی ہے آئیے پانچ چیزوں کا خیال کر لیں نہیں کریں گے تو بعد میں ہم مصیبت اور پرشانی میں پھنچ سکتے ہیں یوئی میں جانے والے جوب کرنے والے کچھ چیزوں کا خیال کریں سب سے پہلے جب آپ کا ایگریمنٹ آتا ہے آپ اس پہ سائن کرتے ہیں اور سائن کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ جوب سٹیٹس کیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ایگریمنٹ پہ کتنے گھنٹے گی جوب لکھی ہوئی ہے آٹھ گھنٹے گی دس گھنٹے گی پندرہ گھنٹے گی اٹھارہ گھنٹے گی ٹھیک ہے اگر زیادہ لکھی ہوئی ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بہت لمبی جوب اس کے ان ساتھ وہی ہونا ہے کچھ تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کے ایگریمنٹ پہ سیڈلی کتنی لکھی ہے اگر وہ آپ کو کہتا ہے سیڈلی زیادہ ہے ایگریمنٹ پہ کم لکھی ہوئی ہے تو آپ کو وہی سیڈلی ملے گی جو ایگریمنٹ پہ لکھی ہوئی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ اچھی جوب مل جاتی ہے اس کمپنی کے علاوہ تو آپ لوگ جو ہے ایگریمنٹ کے پر دیکھیں کہ جوب سے ریزائن دینا ہے آپ نے جو اب چھوڑنی ہیں کئیوں پہ ایک مہینہ لکھا ہوتا ہے کسی پہ دو مہینے کا نوٹس لکھا ہوتا ہے تین مہینے کا نوٹس لکھا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایگریمنٹ پہ کتنا نوٹس لکھا ہے کتنے دن پہلے آپ لوگ کمپنی کو نوٹس دیں گے میں چھوڑ رہا ہوں دوسری کمپنی میں جا رہا ہوں تاکہ وہ آپ اگر جو اب اچھی ملی ہے تو اس پہ تین مہینے لکھا ہوئے تو وہ آپ کی اچھی جو پی جو چلی جائے گی کم سے کم نوٹس ہونا چاہیے ہفتے کا پندرہ دن کا مہینے کا کہ اس کے اندر اندر آپ اگر زیادہ ٹائم لکھا ہوئے تب بھی وہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے آپ کو نقصان پہنچائے گا دوبارہ یہ چیزوں کا خیار رکھیں تاکہ نقصان سے بہت سکیں چینل کے سبسکرائب کریں